پولیوٹ سلوہ سکرین پریزنٹنگ امریکن سنائپر یہ مووی امریکن سنائپر سچی کہانی پر آدھارت ہے اسٹوری ایک ایسے آدمی کے بارے میں ہے جو کی ایک فوجی ہے اس کا نام ہے کرس کائل اسے جنگ لڑنے کے لیے عراق بھیجا گیا کیونکہ وہ ایک بہترین سیل سنائپر مانا جاتا تھا پر جو کچھ اس نے وہاں پر ایکسپیرینس کیا وہ اس کے دماغ من میں بیٹھ گیا اور یہی نہیں اس نے اس پر بہت برا اثر ڈالا تھا جو خوف اس نے وہاں محسوس کیا جنگ ختم ہونے کے بعد گھر آ کر بھی وہ اپنی وائف کے ساتھ ٹھیک سے نہ رہ پاتا اس نے اس کی میریڈ لائف کو افیکٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہانی شروع ہوتے ہی کرس کو عراق میں دکھایا جاتا ہے جہاں کے حالات بہت خراب ہیں ہر طرف خوف ہی خوف ہیں کرس اور اس کے ساتھی لوگوں پر نشانہ لگا رہے ہوتے ہیں تاکہ جب بھی انہیں کہیں پر بھی گڑھ بڑھ دکھے تو وہ انہیں شروع کر دی تب ہی کرس نوٹ کرتا ہے کہ ایک گھر سے ایک عورت نکلتی ہے اس نے چادر لی رکھی ہوتی ہے اور وہ اپنے ہاتھ نہیں ہلا رہی ہوتی جیسے اس نے اپنی چادر میں کچھ چھپا رکھا ہو اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے وہ عورت اس بچے کو کچھ پخڑاتی ہے کرس جان جاتا ہے کہ یہ ایک گرینیڈ ہے وہ گھبرا جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ گرینیڈ انہی لوگوں کو ختم کرنے کے لیے اس عورت نے بچے کو پخڑا ہے تاکہ انہیں سب سے آزادی مل سکے کرس سب سے الگ تھا اس کے دل میں رحم تھا وہ جب بھی کسی کو شوٹ کرنے لگتا اس کے ہاتھ کام دیتے اور اس کا دل اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا لیکن اسے اپنے دیش اور آرڈرز کی وجہ سے ایسا کرنا پڑتا تھا یہاں بھی اسے اس بچے کو شوٹ کرنا تھا ورنہ یہ خود مارے جاتے کرس اس بچے کو شوٹ کر دیتا ہے اور یہاں سے کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے جب کرس ایک چھوٹا بچہ تھا وہ اپنے پتا کی ساتھ شکار کرنے جنگل گیا تھا جہاں پر اس کے پتا اسے ہرن کا شکار کرنا سکھاتے ہیں کرس اپنا نشانہ بہت ہی اچھے طریقے سے لگاتا ہے جس سے وہ ہرن کا شکار کر دیتا ہے اب کافی سال بیچ جاتے ہیں اور کرس بڑا ہو چکا ہے اب وہ ایک کاؤ بوائی ہے اسے اپنے پروفیشن میں کافی انٹرسٹ ہوتا ہے ایک دن جب وہ گھر جلدی آ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ گھر پر اس کی گل فرنڈ کسی اور آدمی کے ساتھ سو رہی ہے اس بات سے کرس کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ اپنی گل فرنڈ کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد وہ اپنے بھائی سے ملتا ہے اور اس کے ساتھ ٹی وی دیکھنے لگتا ہے نیوز سے اسے پتا چلتا ہے کہ یو ایس ایمبیسی پر کچھ اٹیک ہوئے ہیں جس سے انہیں کافی کچھ فیز کرنا پڑا ہے بس یہی وہ وقت ہوتا ہے جب کرس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ وہ یو ایس یعنی اپنے دیش کو سرف کرے گا اور ایک اچھا آفیسر بنے گا وہ انٹرویو دینے جاتا ہے اور لکی لی سیلیک بھی کر لیا جاتا ہے اس کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے کافی ٹریننگ کرنے کے بعد کرس اس قابل ہو جاتا ہے کہ خود کو ایک اچھا آمی آفیسر کہہ سکے ایک دن وہ ایک بار میں جاتا ہے جہاں پر اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے جس کا نام ٹایا ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں کافی اچھی باتیں ہوتی ہیں جلدی دوست بن جاتے ہیں اور دوستی پیار میں بدل جاتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے لیکن کرس اراک جانے کے بعد بہت بیزی ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں اسے بہت مشکل اور ڈیرنگ مشنز ملتے ہیں جن کو کمپلیٹ کرنے میں بہت حوصلہ چاہیے وہ کافی لوگوں کو مارتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے دیش کے لیے سب کرنا پڑ رہا تھا اس کی وجہ سے سب اس کی بہت تعریف کرتے ہیں اور اسے سینئر رینک مل جاتا ہے اس کی حمت اور کلنگ ہسٹری کو دیکھتے ہوئے اسے ایک اور بہت بڑا مشن دیا جاتا ہے اور وہ ایک بہت خطرناک ٹیررسٹ کو مارنے کا ہوتا ہے اس ٹیررسٹ کا نام ابو مسد ہوتا ہے اب اس کا پتہ لگانے کے لیے یو ایس آمی گھر گھر جا کر پوچھتی ہے انہیں ایک فیملی ملتی ہے جس کے ہیڈ کو یعنی آدمی کو ابو مسد کے بارے میں پتا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی اس کا بہت قریبی ساتھی ہے میں اس کو جانتا ہوں وہ اس کا رائٹ ہینڈ ہے آمی اس آدمی کو ڈراتی ہے تاکہ وہ آدمی ساری انفومیشن انہیں دے دیں وہ آدمی اپنی اور اپنی فیملی کی جان بچانے کے لیے انہیں سب کچھ بتا دیتا ہے پر جب یہ بات ابو مسد کے رائٹ ہینڈ کو پتا چلتی ہے تو وہ اس آدمی کے بیٹے کو پکڑ لیتا ہے اپنا بدلہ لینے کے لیے وہ اس آدمی کے سامنے ہی اس کے بیٹے کو زمین پر گرا دیتا ہے اور ڈرل مشین کو آن کرتا ہے اور اس آدمی کے بیٹے کے سر میں گھسا دیتا ہے یہ ایک بہت ہی دردناک منظر ہے باپ اپنے بیٹے کو اس آلت میں دیکھتا ہے اور زور زور سے چلانے لگتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے لیکن وہ آدمی بچے کے باپ کو شوٹ کر کر گرا دیتا ہے کرس دور سے فائرنگ شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ مسعب کے ساتھی کا دھیان اپنی طرف کھین سکے اور بچے کو بچا سکے لیکن اس کی طرف بھی گولیاں چلائی جاتی ہے جس سے وہ بچے کو بچانے میں ناکام رہتا ہے وہ اس سب سے تھک جاتا ہے اس کا ذہن یہ سب ایکسپ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا کہ کیسے ایک انسان دوسرے انسان پر اتنا ظلم کر سکتا ہے کچھ دنوں بعد اسے خبر ملتی ہے کہ وہ پتا بن گیا ہے تو ظاہر ہے اب اس کی وائف کو اور بیبی کو اس کی ضرورت تھی تو کرس چھٹیوں پر گھر آ جاتا ہے گھر آ کر بیو نیوز میں عراق کے حالات کی خیر و خبر لیتا رہتا ہے اس کی وائف اس سے کہتی ہے کہ آپ ہمیشہ سوچ میں گم رہتے ہیں پہلے آپ کی زندگی میں صرف میں تھی میں نے آپ کے بغیر گزارہ کر لیا لیکن اب ہمارا بچہ اس دنیا میں آ چکا ہے ہمیں آپ کی ضرورت ہے کرس کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے لیکن جتنا وقت وہ عراق کی برے حالات میں گزار چکا تھا اس کے لئے نئے طریقے سے چلنا اور زندگی گزارنا کافی مشکل تھا اس وجہ سے اس کی فیملی ٹرمز کچھ بگڑنے لگتی ہے جلدی وہ دن بھی آ جاتا ہے جب اس کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہوتی ہیں اور اب اس کو واپس جانا تھا وہ ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر عراق آ جاتا ہے عراق پہنچ کر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی سب سے زیادہ کلنگ کی وجہ سے لوگ اس کے پیچھے ہیں جس میں ابو مصاب اور اس کا رائٹ ہینڈ ٹاپ لسٹ میں ہے اسی لئے سرچ آپریشنز ہونے لگتے ہیں یو ایس آمی جگہ جگہ ابو مصاب اور اس کے رائٹ ہینڈ کو ڈھوننے لگتی ہے گھر گھر جا کر تلاشی لیتی ہے ہر طرف خوف فیلا ہوتا ہے یعنی کی اس فیملی کا لیڈر بھی ٹیررسٹ کے ساتھ ملا ہوتا ہے انہیں پتا چلتا ہے کہ ابو مصاب کے ساتھی کا گھر سامنے ہی ہے اب اس سب لوگ تیار ہو جاتے ہیں کہ وہاں جا کر اس آدمی کو یعنی کی ابو مصاب کے رائٹ ہینڈ کو ختم کریں گے وہاں پہنستے ہی لوگ ان پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں جس میں ابو مصاب کے رائٹ ہینڈ کی مرتی ہو جاتی ہے یہ ان کے لئے ایک بہت بڑی اچیمنٹ ہوتی ہے کیونکہ دو آتنگوادیوں میں سے ایک کو یہ مار چکے تھے یہاں کرس کو آئے وے کافی مہینے ہو چکے ہیں وہ اپنی فیملی کو مص بھی کرتا ہے پر اتنے ٹف ماحول میں وہ بار بار واپس نہیں جا سکتا جنگ کے ماحول میں رہتے رہتے اس کی منٹل سٹیٹ اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی اس میں بہت زیادہ اگریشن آ گیا ہوتا ہے بات بات پر گصہ کرنا ہر ایک چیز کو نیگیٹیو روپ میں جانچنا اس کے لئے نومل روٹین کا حصہ بن گیا تھا اسی دوران کرس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی بیٹی ہوئی ہے اسی لئے کرس کو ایک بار پھر سے گھر آنا پڑتا ہے وہ ہسپٹل جاتا ہے لیکن وہاں نرس اور سٹاپ پر گصہ کرنے لگتا ہے دراصل جنگ کے ماحول میں رہنے کے بعد گصہ اگریشن اس کی عادت میں آ چکا تھا جو یہاں ہسپٹل میں بہت زیادہ ویرڈ لگتا ہے وہیں دوسری طرف عراق میں حالات بگنڈے لگتے ہیں عراق میں ایک سیرین سنائپر ہوتا ہے جو یو ایس آمی پر چھپ کر اٹیک کر رہا ہوتا ہے وہ کرس کو بھی ہرانا چاہتا تھا تاکہ وہ ہر مشن میں فیل ہو سکے وہ سنائپر یو ایس آمی پر فائرنگ کرتا ہے جس سے کافی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک کرس کا بہت اچھا دوست بھی ہوتا ہے آرمی کے دو خاص لوگ بھی مارے جاتے ہیں جب کرس کو ایک خبر ملتی ہے تو وہ عراق واپس آ جاتا ہے یہاں اسے ایک اور دل دہلانے والی خبر ملتی ہے کہ اس کا جو دوست زخمی تھا اب وہ دم توڑ چکا ہے کرس خود بھی ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی وائف کو یہ کہہ کر آئے تھا کہ وہ صرف اپنے دوست کے لئے واپس جا رہا ہے اور اس کے جواب میں اس کی پتنی نے اس سے کہا تھا کہ آپ کے لئے فیملی ضروری نہیں ہے اب آپ وہی رہیں اور اگر آپ واپس آئے بھی تو شاید ہمیں نہ پائیں کرس پریشان ہو جاتا ہے لیکن تب ہی اسے ایک اور مشن کے لئے تیار کیا جاتا ہے جو کی اسی سیرین سنائپر کو مارنے کے لئے ہوتا ہے وہ سب ایک جگہ پر ڈپلوئی کیے جاتے ہیں جہاں کرس اس سیرین سنائپر کا نشانہ لگاتے ہوئے اسے مار گراتا ہے یہاں ایک بار پھر سے کرس کی وجہ سے یو ایس آمی کی جیت ہوتی ہے پر اب مصاب کو بھنک لگ جاتی ہے کہ کرس آسپاسی ہے اور وہ اسے مارنا چاہتے ہیں تب وہ سب بھی یو ایس آمی اور کرس کو ٹریس کرنے لگتے ہیں یہ سب وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ تب بھی وہاں پر ٹیرسٹ اپنا جال بچھا دیتے ہیں اب یہاں پر ریت کا توفان بھی آ جاتا ہے جس سے یو ایس آمی کو کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ مدد کے لئے کال بھی کرتے ہیں لیکن اس وقت کچھ بھی ممکن نہیں تھا اس پرل میں کرس بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا اور اپنے گھر کال کرتا ہے وہ اپنی وائپ سے بات کرتا اور رونے لگتا ہے کرس کہتا ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں میں آخری ساس تک کوشش کروں گا کہ تم تک اور اپنے بچوں تک پہنچ سکوں یہاں پر ریت کے توفان سے گھبرانے کی بجائے یو ایس آمی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ کیموفلاج یعنی کی ریت کے توفان سے بنے پردے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں سے نکل جائے گی یو ایس آمی ایسا ہی کرتی ہے پر راستے میں کرس کو گولی لگ جاتی ہے لیکن وہ ابھی بھی ہمت نہیں آرتا اور آخر یہ سب کے سب ایک سیف جگہ پہنچ جاتے ہیں کرس کو وہاں سے واپس اپنے گھر لے جائے جاتا ہے اس کی وائف اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے لیکن کرس کافی خاموش رہتا ہے وہ ہمیشہ کسی سوچ میں گم رہتا ہے اس کی وائف اس کے اس بہیویئر سے کافی چنتیت ہوتی ہے وہ کرس کو مینٹل ہیلتھ کنسلٹینٹ کے پاس لے کر جاتی ہے یہاں میں پتا چلتا ہے کہ کرس کی خاموشی کے پیچھے اس کے رگریٹس تھے اسے پشتاوہ تھا کہ اس نے اتنے سارے لوگوں کو مارا اس نے گلت ہی کی وہ لوگ مرنا ڈیزرڈ نہیں کرتے تھے تب کنسلٹینٹ اسے ہمت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کرس تم ایک آمی پرسن ہو تم نے اگر اپنے دیش کی حفاظت کے لئے ایسا کیا تو تمہیں اس کا پشتاوہ نہیں ہونا چاہیے ساتھی وہ اور بھی ایسے لوگوں کو بلاتا ہے جو کبھی آمی میں سب کر چکے تھے وہ سب اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں اور کرس کو موٹیویشن دیتے ہیں کرس اب سوچنے لگتا ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اسے اپنی وائف کو بچوں کو کوالیٹی ٹائم دینا ہوگا وہ اس کے لئے بہت کوشش کرتا ہے اور آہستہ آہستہ کامیاب ہونے لگتا ہے اچانک اس کے گھر میں اس کے ساتھ چلا جاتا ہے لیکن اب ہمیں یہاں بتایا جاتا ہے کہ کرس کو اس آدمی نے مار دیا کرس کی وائف کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا وہ کھالی ہاتھ رہ گئی اب کرس کی ڈیڈ باڈی کو بہت شان کے ساتھ اس کے گھر واپس لائے جاتا ہے آس پاس آمی ہوتی ہے اور اس کا میموریل بھی بنایا جاتا ہے مووی کی اینڈنگ سین میں ہمیں ایکچول پکچرز دکھائی جاتی ہیں جو اس بات کا وٹنس ہوتی ہے کہ کرس واقعی ایک سچا کردار تھا یعنی کہ یہ پوری کہانی سچی گھٹناوں پر آدھاری تھے اس کہانی سے میں سیکھ ملتی ہے کہ جنگ میں چاہیے جیت کسی کی بھی ہو لیکن نقصان دونوں طرف ہوتا ہے دکھ اور تکلیف دونوں طرف آتی ہیں تو یہ تھی پوری کہانی فلم امریکن سنائپر کی یہ مووی سن دو ہزار چودہ میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی وی پر اس کی ریٹنگ ہے سات دشملہ اب تین اس فلم کا بجٹ تھا 69 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 547 دشملہ 4 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی